السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں دونوں میاں بیوی رہا کرتے تھے ایک دن ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ابھی جھگڑا ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اسی اصنا میں ان کے گھر مہمان آ گیا خاوین نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلا رشتدار مہمان آیا ہے اس کے لئے کھانا بنا لو وہ غصے میں تھی کہنے لگی نہ تمہارے لئے کھانا بنے گا نہ تمہارے مہمان کے لئے وہ پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری ہے اگر رشتدار کو پتا چل گیا تو خوامخہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں اسے خیال آیا چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لئے کہہ دیتا ہوں چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب ہے مہربانی فرما کر آپ میرے مہمان کے لئے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے پانی کے لئے پوچھا تو اسے تھڑنا پانی لا کر دیا اور اٹھ کے جیسے ہی پانی لانے گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی تو زہر و خطر رو رہی ہے وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے تو اس نے اس سے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیں اس نے خاون سے کہا تو خاون نے کہا آخر وجہ تو بتاؤ اتنا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں پھر آپ کو اپنی بات سناؤں گی خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لئے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لئے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی تھی اور یہ مہمان تو رشتے دار ہے ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے چنانچہ میں اٹھی کے کھانا بنا لوں جب میں باورچی کھانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں میں آٹا رکھتی ہوں وہاں پر ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا تھا میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی وہ کہنے لگا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لئے وہ آٹا لینے کے لئے آیا ہوں اس واقعے سے ثابت ہوگتا ہے کہ مہمان تو بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ اس کا رزق پہلے پہنچا دیتا ہے موسیقا